اس مووی کے سٹارٹنگ میں ہم ایک راجہ کو اپنی ٹولی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اصل میں یہ لوگ ایک ڈرائگن کا پیچھے کرتے ہوئے جا رہے تھے اس ڈرائگن کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ ایک پہاڑی کے اندر پہنچ جاتے ہیں تب ہی راجہ کو اس پہاڑی کے اندر ایک اور چیز ملتی ہے جس کی وجہ سے پہاڑی میں ڈرائگن آ جاتا ہے یہاں ڈرائگن کافی زیادہ غصے میں ہوتا ہے جو اپنے موہ سے آگ نکالتا ہے اور سب ہی سینکوں کو مار ڈالتا ہے اور راجہ کو بھی پکڑ لیتا ہے راجہ ڈرائگن سے ڈر جاتا ہے اور اس کے سامنے سرینڈر کر دیتا ہے جہاں ڈرائگن کھڑا ہوتا ہے اس راجہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی یہ سین کٹ ہو کر کئی صدیوں کے بعد پہنچ جاتا ہے جہاں ہم ایک راجکماری کو دیکھتے ہیں اس راجکماری کا نام ایلوڈی ہوتا ہے یہ راجکماری جنگل میں لکڑی کاٹ رہی ہوتی ہے یہاں اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن بھی ہوتی ہے جس کا نام فلورا ہے ایلوڈی اپنی بہن سے کہتی ہے کہ ہماری سلطنت کے لوگ بھوک کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں اور بھی لکڑیوں کو اگھٹا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ دونوں راجکماریاں اپنے محل میں واپس آ جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کی کمی کی وجہ سے اور غریبی کی وجہ سے کئی سارے لوگ ان کی سلطنت کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے یہ دونوں اپنے راجہ رانی کے پاس پہنچتے ہیں یہاں کوئی عورت آئی ہوئی تھی جو ایلوڈی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹی بہت اچھی لگی ہے اور یہ عورت ایلوڈی کے پتائی یعنی کہ راجہ کو ایک لیٹر دے کر چلی جاتی ہے اس کے بعد اس کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے بہت بڑے راجکمار کا رشتہ ہے اگر تم اس سے شادی کر لیتی ہو تو ہمارے راجے کی ساری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے اور ساتھی ساتھ تمہاری زندگی بھی سور جائے گی یہاں میں جو رانی دکھائی جاتی ہے وہ ایلوڈی کی سوتیلی ماں ہوتی ہے یعنی کہ راجہ کی دوسری پتنی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک پانی کے جہاز میں بیٹھ کر اس راجکمار سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں یہاں راستے میں کافی زیادہ کوہرہ پڑتا ہے جہاں انہیں کافی سارے ڈرائگن کی مورتیاں دکھائی پڑتی ہیں کافی لمبا سفر کرنے کے بعد یہ لوگ ایک بہت ہی آلی شان ٹاپو پر پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ اس راجکمار کے راجے میں پہنچ چکے تھے یہاں راجہ کا ایک نوکر ان لوگوں کو ویلکم کرتا ہے اور انہیں محل کے اندر لے جاتا ہے یہ محل کافی زیادہ بڑا اور آلی شان تھا اس لیے ان لوگوں کو یہ جگہ کافی زیادہ اچھی لگتی ہے ایلوڈی اس محل میں آ کر کافی زیادہ خوش تھی جب وہ اس محل کی ونڈو سے باہر دیکھتی ہے تو اسے اسی محل میں ایک اور لڑکی دکھائی دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے اور ایلوڈی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے جب وہ رات کو اپنی گھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے دور پہاڑی پر آگ جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں کی رانی سے ملنے کے لیے جاتی ہے جس کا نام عائشہ ہوتا ہے رانی ایلوڈی سے کچھ سوال پوچھتی ہے ایلوڈی ان سوالوں کیا صحیح جواب دیتی ہے اس کے بعد رانی خوش ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایلوڈی کو اپنے بیٹے یعنی کی راج کمار سے ملواتی ہے یہاں راج کمار کا نام سیم ہوتا ہے سیم ایلوڈی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ ایلوڈی کافی زیادہ خوبصورت ہے اور میں ایلوڈی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ سننے کے بعد ایلوڈی اور اس کی پوری فیملی خوش ہو جاتی ہے جہاں عائشہ ایلوڈی کے فادر سے کہتی ہے کہ میں کالی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اور ایلوڈی باتیں کرنے کے لیے گارڈن میں چلے جاتے ہیں یہاں ایلوڈی سیم سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کسی دباؤ میں آ کر مجھ سے شادی کر رہے ہیں تب سیم کہتا ہے کہ نہیں آپ بہت زیادہ خوبصورت ہو اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں اس لیے آپ سے شادی کر رہا ہوں اس کے بعد سیم ایلوڈی سے کہتا ہے کیا آپ یہ شادی زبردستی کر رہی ہیں تب ایلوڈی کہتی ہے نہیں میں شادی سے بہت خوش ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیم ایلوڈی کو اپنا راجے دکھانے کے لیے گھوڑے پر لے جاتا ہے یہاں پہاڑیوں پر پہنچ کر ایلوڈی کہتی ہے کہ میں نے محل سے دور ایک پہاڑی پر رات کے سمیں آگ جلتی ہو دے گی تھی تب سیم اسے بتاتا ہے کہ اصل میں اس پہاڑی پر ہماری ایک بہت ہی پراچین رسم ہوتی ہے اور ہماری شادی کے بعد بھی ہمیں اس رسم کو کرنے کے لیے وہاں جانا ہوگا تب ایلوڈی اس سے کہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی کی اس ٹیپ موم جس کا نام کارا ہوتا ہے وہ آئیشہ سے بات کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن یہاں آئیشہ اس سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے کارا کو آئیشہ کا نشر کچھ ٹھیک نہیں لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو جاتی ہے جہاں کارا ایلوڈی اور اس کی چھوٹی بہن سے ملنے کے لیے آتی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے کہ مجھے یہ لوگ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں یہ لوگ کافی زیادہ عجیب اور گھمنڈی ہیں تب ایلوڈی کارا سے کہتی ہے کہ آپ زیادہ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں سب لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں اتنے میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی کے فادر یعنی کی راجہ یہاں آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کر یہ لوگ اپنی باتیں بدل دیتے ہیں پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی اور سیم کی شادی ہو رہی ہوتی ہے یہاں ایشہ ایلوڈی کو راجے کی نئی رانی گھوشت کرتی ہے ایلوڈی کی پوری فیملی شادی کے بعد یہاں سے جا رہی ہوتی ہے ان لوگوں کی جانے کے بعد ایلوڈی سیم اور سیم کی پوری فیملی شاہی رسم کو کرنے کے لیے اس پارڈی کے پاس پہنچتے ہیں یہاں یہ سبھی لوگ کھڑے ہوئے تھے تب ہی آئیشہ ایلوڈی کا ویلکم کرتی ہے اور ایلوڈی سے کہتی ہے کہ ہم اس رسم کو اپنے راجے کو بچانے کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد وہ ایلوڈی کے ہاتھ میں کوئن رکھتی ہے اور یہ لوگ یہاں سے آگے چلتے ہیں یہاں یہ ایلوڈی کو بتاتی ہے کہ ہمارے پوروج اس جگہ آئے تھے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک مونسٹر رہتا ہے جس نے ہمارے گاؤں کے گئی سارے لوگوں کو مار ڈالا تھا اور تب ہمارے راجہ اس سے لڑنے کے لیے یہاں پر آئے تھے لیکن مونسٹر کافی زیادہ طاقتور تھا اس لیے راجہ اس کے سامنے ہار گئے تھے ان کی جان بچانے کے لیے مونسٹر نے راجہ کے سامنے ایک شرط رکھی تھی جہاں راجہ کو اپنی جان بچانے کے لیے اپنی تین بیٹیاں دینی تھی جس کے بعد مونسٹر نے ہمارے لوگوں کو مارنا بند کر دیا تھا اور یہ پرمپرہ ہم ہماری ہر پیڑی کے ساتھ نبھا رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیم اور ایلوڈی کے ہاتھ میں چاخو سے کٹ لگاتی ہے اور ان دونوں کے خون کو ملا دیتی ہے پھر یہ بولتی ہے کہ اب تم دونوں ایک ہو چکے ہو اور اب تم یہاں سے جا سکتے ہو یہاں سے جانے کے لیے سیم ایلوڈی کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے اسے دیکھ کر ایلوڈی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے سیم ایلوڈی کو اوپر سے نیچے کھائی میں پھیک دیتا ہے جس کی وجہ سے ایلوڈی نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے جب ایلوڈی کو ہوش آتا ہے تو وہ مدد کے لیے چلانے لگتی ہے لیکن ایلوڈی کی آواز سے وہ مونسٹر یعنی کہ ڈریکن جاگ جاتا ہے خود کو بچانے کے لیے ایلوڈی یہاں سے اوپر چڑھنا چاہتی ہے لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اوپر نہیں چڑھ پاتی ہے جب ایلوڈی نیچے دیکھتی ہے تو اسے یہاں کئی ساری راجکماریوں کا سامان پڑا ہوا ملتا ہے ایک طرف ایلوڈی کو آگ جلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر ایلوڈی اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے طبیقہ ہی سارے پنچھی جلتے ہوئے ایلوڈی کے سامنے آتے ہیں اور جل کر مر جاتے ہیں یہ منظر دیکھ کر ایلوڈی کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں یہاں وہ ڈریکن آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ایلوڈی چھپ جاتی ہے ڈریکن ایلوڈی سے کہتا ہے کہ تمہارا کیا نام ہے ایلوڈی اسے بتاتی ہے کہ میرا نام ایلوڈی ہے اس کے بعد ڈریکن ایلوڈی سے بولتا ہے کہ تم اپنی پرمپرہ کو پورا کرنے کے لیے یہاں آئی ہو پراش تمہارا آخری دن ہے اس کے علاوہ مجھے تمہاری باڈی سے شاہی خون کی بدبو بھی لگ رہی ہے یہ سب سن کر ایلوڈی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے ڈریکن ایلوڈی کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے اوپر آگ ہوگلنے لگتا ہے ایلوڈی خود کو بچانے کے لیے گفاں میں پہنچ جاتی ہے یہاں پہنچ کر ایلوڈی دیکھتی ہے جو لڑکی اس سے پشلی رات محل میں دکھائی دی تھی وہ بھی جل کر مر چکی ہے یہاں بھی ڈریکن پہنچ جاتا ہے اور لاوہ پھیکنے لگتا ہے ایلوڈی بچنے کے لیے بھاگتی ہے لیکن یہ لاوہ تھوڑا سا اس کے پیر کو جلا دیتا ہے ایلوڈی اٹھتی ہے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر اس گھاؤ کو باندھ لیتی ہے اور آگے بڑھنے لگتی ہے اس کے بعد ایلوڈی ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے بلو لائٹ چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے ایلوڈی جب اس لائٹ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پیڑ ہے جس میں سے بلو لائٹ نکل رہی ہے ایلوڈی جب اس پیڑ کے زیادہ قریب آتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اصل میں اس پیڑ پر چمکنے والے کیلے لگے ہوئے ہیں جن کے اندر سے لائٹ نکل رہی ہے یعنی کہ جگنو جیسے کچھ کیڑے تھے گفہ میں روشنی کرنے کے لیے ایلوڈی ان کیڑوں کو اپنے کپڑوں کے اندر بھر لیتی ہے اس کے بعد ایلوڈی آگے کی طرف جاتی ہے آگے پہنچ کر ایلوڈی کو ایک جگہ پر برف سے نکلنے والا پانی دکھتا ہے ایلوڈی کو بھوک اور پیاس دونوں لگ رہی تھیں اس لیے وہ اس پانی کو پینے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے ڈریکن وہاں واپس آ جاتا ہے اور اپنا لائوہ نکلنے لگتا ہے ایلوڈی اپنی جان بچانے کے لیے اس جگہ سے بھاگتی ہے یہاں جا کر ایلوڈی ایک جگہ چھپ جاتی ہے لیکن تب ہی ڈریکن وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں بچ سکتی ہو اس گفہ کی دیواروں پر ایلوڈی کو کئی ساری لڑکیں دیتے ہیں جسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے کہ مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کو یہاں قربانی کے لیے بھیجا گیا ہے یہ دیکھنے کے بعد ایلوڈی کو کافی زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ تھک بھی چکی تھی اس لیے وہیں لیٹ کر سو جاتی ہے جب ایلوڈی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ بلو کلر کے کیڑے اس کے گھاؤ پر چپکے ہوئے تھے جب ایلوڈی ان کیڑوں کو اپنے گھاؤ سے الگ کرتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھاؤ پوری طرح سے بھر چکے ہیں اس کے بعد ایلوڈی اس گفہ کی دیواروں کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے کھائی کے نیچے کا پورا نقشہ بنا ہوا دکھائی دیتا ہے اس نقشے کے ذریعے وہ دوسری طرف سے باہر جانے کا راستہ بھی ڈھون لیتی ہے اس راستے کو فالو کرتے ہوئے ایلوڈی ایک جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے باہر سے روشنی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس روشنی کو دیکھ کر ایلوڈی اوپر چڑتی ہے اور باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن ایلوڈی جس جگہ پہنچتی ہے وہ جگہ پہاڑی سے بہت زیادہ اونچائی پر تھی ایلوڈی کو یہاں سے محل بھی دیکھ رہا تھا اس کے علاوہ اسے کچھ سینک بھی آتے ہوئے دیکھتے ہیں اس لیے وہ مدد کے لیے چیخنے رکھتی ہے لیکن تب ہی اچانک سے ڈریکن اوپر سے آ جاتا ہے اور ایلوڈی پر حملہ کر دیتا ہے ایلوڈی ڈریکن کو دیکھ کر واپس اندر چھپ جاتی ہے تب ہی ایلوڈی کو نیچے کی طرف سے اپنے فادر کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے سننے کے بعد یہ ڈریکن بھی یہاں سے چلا جاتا ہے ایلوڈی کے فادر اپنے سینکوں کو لے کر اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آ گئے تھے ایلوڈی اپنے فادر کے پاس آنے کے لیے واپس آ رہی ہوتی ہے تب ہی اس راستے میں ایک جگہ کافی سارا سونا اور تین مرے ہوئے ڈریکن اپنے انڈوں کے ساتھ ملتے ہیں اسے دیکھ کر ایلوڈی کو سمجھا جاتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو راجہ یہاں آیا تھا اس نے ان تین ڈریکنوں کو مروا دیا تھا جو انڈوں میں سے نکلے ہی تھے اور اسی وجہ سے اس بڑے ڈریکن نے سب کو مارنا شروع کر دیا اور راجہ نے اپنی جان بچانے کے لیے ڈریکن کے سامنے سرینڈر کر دیا اور راجہ نے کہا کہ تم جو چاہتے ہو میں وہ تمہیں دوں گا ڈریکن اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا تھا اس لیے اس نے راجہ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کے لیے تڑپا ہوں ویسے ہی تم بھی تڑپو اس لیے تمہیں اپنی ہر پیڑی سے تین بچوں کی بلی دینی ہوگی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایلوڈی کے فادر اپنے سینکوں کے ساتھ ایلوڈی کو ڈھونڈی رہے ہوتا ہے لیکن تب ہی ڈریکن آ کر سبھی سینکوں کو مار ڈالتا ہے اور اب یہ ڈریکن ایلوڈی کے فادر کے سامنے کھڑا ہوا تھا یہاں ایلوڈی کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ مجھے میری بیٹی چاہیے اس کے بعد یہ ڈریکن ایلوڈی کے فادر کو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم جلدی سے اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ لیکن ایلوڈی کے فادر ایسا نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تم یہاں ہو تو اس ڈریکن کے سامنے مت آنا یہاں سے چلی جاؤ یہ سننے کے بعد ڈریکن کو غصہ جاتا ہے اور وہ ایلوڈی کے فادر کو مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتے ہیں کہ ڈریکن یہاں سے چلا جاتا ہے ڈریکن کے جانے کے بعد ایلوڈی اپنے فادر کے پاس آتی ہے جہاں اس کے فادر اس سے کہتے ہیں کہ تمہاری بہن اور ماں اس پہاڑی کے بہار ہماری شپ میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں اور تم جلدی سے ان کے پاس چلی جاؤ اپنی جان بچا لو یہ کہنے کے بعد ایلوڈی کے فادر کی موت ہو جاتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے ایلوڈی رسی کے ذریعے اوپر جائی رہی ہوتی ہے یہ تب ہی ڈریکن اسے دیکھ لیتا ہے یہ دیکھ کر ڈریکن ایلوڈی کے پاس آتا ہے اور اپنے موں سے آگ نکالنے لگتا ہے لیکن ایلوڈی اس آگ سے بچ کر گفا کے باہر گر جاتی ہے اور اپنے پتا کے گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن تب ہی یہ ڈریکن وہاں آ جاتا ہے اس ڈریکن کو دیکھ کر ایلوڈی ایک جگہ چھپ جاتی ہے لیکن ڈریکن اس گھوڑے کو جلا کر مار ڈالتا ہے لیکن اسے ابھی بھی ایلوڈی نہیں ملتی ہے لیکن ایلوڈی کے ناملنے پر ڈریکن کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ پوری پہاڑی کو جلانا شروع کر دیتا ہے آئیشہ یہ نظر اپنے محل سے دیکھ رہی تھی اور یہ دیکھ کر اسے بھی کافی زیادہ غصہ آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ اپنے سینکوں کے ساتھ لیکن یعنی کی فلور کے پاس پہنچتی ہے آئیشہ فلور کو پکڑ کر یہاں سے لے جاتی ہے اور کارا کو چاخو مار دیتی ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی پہاڑی سے باہر نکل آئی تھی کہ تب ہی کارا یہاں آتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ آئیشہ فلورا کو اپنے ساتھ لے کے چلی گئی ہے اور اس نے مجھے بھی چاخو مار رہا ہے یہاں ایلوڈی کارا سے کہتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میری بہن کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ کہہ کر ایلوڈی اپنی بہن کو بچانے کے لیے واپس اسی پہاڑ کی طرف نکل جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آئیشہ فلورا کے ہاتھ پر کٹ لگاتی ہے اور اس کے خون کو اپنے خون سے ملا کر اسے بھی پہاڑی میں پھیک دیتی ہے جہاں ڈریگن فلورا کو پکڑ لیتا ہے اور اسے لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن ایلوڈی بھی اب گفہ میں پہنچ جاتی ہے یہاں پہنچ کر ایلوڈی سب سے پہلے اس بلو ٹری سے کئی سارے کیلوں کو اکھٹا کرتی ہے ساتھی ساتھ کئی سارے ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہے ایلوڈی اپنے فادر کی تلوار کو لے کر لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھی یہاں ڈریگن فلورا کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ایلوڈی ایک طرف سے آواز کرتی ہے جس کی وجہ سے ڈریگن اس طرف چلا جاتا ہے ایلوڈی یہاں چپ چاپ سے آتی ہے اور اپنی بہن کو اٹھا کر آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی یہاں پھر سے ڈریگن آ جاتا ہے ایلوڈی پوری بہدری کے ساتھ ڈریگن کے سامنے تلوار تان کر کھڑی ہو جاتی ہے یہاں ایلوڈی اس سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو جھوٹ بتایا گیا ہے مجھ سے کہا گیا تھا کہ تم نے گاؤں والوں کے اوپر عملہ کیا ہے لیکن اصل میں ان لوگوں نے تمہارے بچوں کو مارا تھا ڈریگن ایلوڈی سے کہتا ہے کہ وہ لوگ تمہارے ہی پوروش تھے ایلوڈی ڈریگن سے کہتی ہے کہ نہیں ہم ان کی پیلی میں سے نہیں ہیں لیکن ڈریگن ایلوڈی کی نہیں سنتا ہے اور اپنے مو سے آگ نکلتا ہے جس کی وجہ سے ایلوڈی پانی میں جا گرتی ہے ایلوڈی پانی سے باہر آتی ہے تو کافی بری طرح چیغ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا ہاتھ بری طرح سے جل گیا تھا یہاں ڈریگن آتا ہے اور ایلوڈی کو پکڑ کر لے جاتا ہے ایلوڈی بہت ہوشہری کے ساتھ چاخو نکلتی ہے اور ڈریگن کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے اس کے بعد ڈریگن کو اور بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور ڈریگن ایک بار پھر سے ایلوڈی کو پکڑ لیتا ہے لیکن ایلوڈی اسے پھر سے تلوار مار کر نیچے اتر آتی ہے اس کے بعد ڈریگن ایلوڈی کے اوپر لاوہ چھوڑتا ہے لیکن وہ لاوہ پتھروں سے ٹکرا کر ڈریگن کے اوپر ہی آ جاتا ہے اور ڈریگن جلنا شروع ہو جاتا ہے جہاں ایلوڈی ایک بار اسے پھر سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو ہم سبھی لڑکیوں کو یہاں دھوکے سے بھیجا گیا ہے اور تم نے غلط لڑکیوں کو مار ڈالائے تم نے بھی وہی کیا جو برے لوگ کرتے آئے ہیں تم بھی دوسروں کے بچوں کو مار رہے تھے یہ سننے کے بعد ڈریگن کو برہ لگتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے مار ڈالو لیکن ایلوڈی ایسا نہیں کرتی ہے وہ ڈریگن کے پاس بلو کیلوں کو لاتی ہے اور اس کے جلے ہوئے حصوں پر چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے ڈریگن پوری طرح سے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایلوڈی شاہی محل میں پہنچتی ہے جہاں سیم کی شادی ایک دوسری لڑکی سے ہو رہی ہوتی ہے یہاں ایلوڈی آتی ہے اور سیم سے پوچھتی ہے یہ تیسری لڑکی ہے جسے تم اپنا شکار بنا رہی ہو ایلوڈی لڑکی سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ اب یہاں کوئی بچنے والا نہیں ہے دلہن اپنے پریبار کو لے کر یہاں سے چلی جاتی ہے ایلوڈی ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا اس لئے آپ تم میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا آئیشہ ایلوڈی سے کہتی ہے کہ تم مونسٹر سے تو بچائی ہو لیکن ہمیں نہیں ڈر آ سکتی ہو ایلوڈی ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ موت تمہارے سر پر گھڑی ہے اتنے میں ہی وہاں ڈریگن آ جاتا ہے اور وہ پورے محل کے ساتھ شاہی پریوار کو بھی جلا کر رکھ دیتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوڈی کی ڈریگن سے دوستی ہو جاتی ہے اور اب ایلوڈی کو یہ راجے بھی مل چکا تھا جس سے اس کے اپنے راجے کی بھی سبھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایلوڈی اس کی موم اور اس کی بہن واپس اپنے راجے چلے جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر سماپت ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے جس سے ہمیں اور ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملتا رہے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا دھنیوان